بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں اور وہ فارمولا کیا ہے موسٹلی آپ نے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی مارکٹ میں بھی سنا ہوگا 24 کے گولڈ سیرم کے بارے میں تو وہ بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں جو افورڈیبل نہیں ہوتے ہیں ہم اس کو افورڈ نہیں کرتے بہت زیادہ کاسٹلی پڑتے ہیں بہت زیادہ مہنگے پڑتے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ یقین نہیں ہوتا کہ اس سے ریزلٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا لیکن آج کی اس پہلی ویڈیو میں جو میں 24 کے گولڈ سیرم بنانے جا رہی ہوں آپ لوگوں کو بہت اچھا فارمولا ملے گا ایک جسے آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں اپنی سکن کو فلاولیس بنا سکتے ہیں سپورٹلیس بنا سکتے ہیں اور بہت پیارا گلو دے سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ گلو سیرم آپ کی جلد کو بہت زیادہ نکھارے گا بھی کیونکہ اس میں صرف گلو کے لیے نہیں ہم نے بنایا ہے اس کو ساتھ میں اس طریقے سے بھی ہم نے بنایا تاکہ یہ آپ لوگوں کو بہت اچھی وائٹننگ بھی دے سکے تو پہلے بنانا شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہیں آلیو آئل یعنی زتون کا تیل ایک چمچ زتون کا تیل میں ملاؤں گی اس کے بعد میں اس میں ملاؤں گی آلمانڈ آئل یعنی بادام کا تیل ایک چمچ بادام کا تیل اس کے بعد ہم اس میں ملائیں گے ناریل کا تیل یعنی کہ کوکوناٹ آئل ایک چمچ ملا دیں گے کوکوناٹ آئل اس کے بعد میرے پاس ہے روغنے گل یعنی کہ روز آئل یہ گلاب کے پھولوں کا تیل ہے اس کا بھی آپ نے ایک چمچ ملانے گی آپ کو پنسار کی دکان سے بہت ہی اسانی کے ساتھ مل جائے گا کچھ مہنگا بھی نہیں ہے اور اس کے بعد میرے پاس ویٹامین ای کے دو کیپسلز ہیں 400 ایم جی یعنی 400 ایم جی کے کیپسلز میڈیکل سٹور پہ ایوی آن کے نام سے آپ کو مل جائیں گے آپ نے وہ اس میں ملانے اس میں وائٹننگ کیپسل نہیں ملانا آپ نے فارمولا کیپسل بھی نہیں ملانا آپ نے صرف اس میں ایوی آن کیپسل یعنی کہ ویٹامین ای کے دو کیپسلز اس میں ایڈ کرنے اس کے لاسٹ میں میرے پاس یہ ہے گولڈ پیپر جس سے سونے کے پیپر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ آپ کو بھی پنسار کی دکان سے مل جاتا ہے یہ 50 روپے میں مجھے ملا ہے اس سے ڈبل آپ لیں گے تو آپ کو 100 روپے میں ملے گا یہ آسانی کے ساتھ ہر پنسار کی دکان پر گولڈ پیپر کے نام سے مشہور ہے اور بہت سستے میں مل جاتا ہے کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں آپ نے 50 روپے کا ایک پیپر لینا ہے اور اس سارے کو اس میں ایڈ کرنا ہے اس میں آپ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے یہ ہاتھ پہ چپک جائے گا تو اترے گا نہیں تو میں آپ کو اس کا ایزی ایک فارمولا ایک ٹپ بتاتی ہوں کیونکہ اس کو آپ پیپر کے اندر لپیٹ کے کچھ اس طریقے سے پہلے اس کا پاودر بنا لیجئے تاکہ یہ ہاتھ میں چپکے بھی نہیں اور اس کو مکس کرنا بھی بہت زیادہ آسان رہے اچھے طریقے سے اس کو مسل لینا ہے پیپر کے اندر ہی آپ نے یہ شوپر میں رکھ کے مسل سکتے ہیں اب ہم اس کو اس اپنے سرم میں ایڈ کر دیں گے اور فائنلی تمام چیزوں کو مکس کریں گے اب جب تک میں مکس کرتی ہوں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی دعا کی ریکویسٹ ہے میری کہ ہمارے ویورز ہیں ایک عثمان مہر کی آئیڈی پہ ان کا نام ہے آئیشہ تو آئیشہ کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے کہ ان کی جو بھی دعا ہے اللہ پاک بولو منظور فرمائے ان کے والد صاحب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی اطاف فرمائے اور ان کی بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو جو بھی ان کی شادی کے درمیان میں رکاوٹیں ہیں اللہ پاک اس کو دور کرے اور ان کو بہت لمبی زندگی دے ان تمام بہن بھائیوں کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ تاکہ آمد سلامت رکھے اور ان کو بہت وسیع رزق دے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرے آمین سم آمین اللہم آمین اب میرے پاس یہ ایک باٹل ہے اب میں اس میں اس سیرم کو جو ہے وہ ڈال دوں گی آپ کسی میں بھی ڈال لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہی ہونا ضروری ہے آپ کو یہ ڈروپر والی باٹل جو ہے وہ لے کے اس کو واش کر لیجی اچھے سے اس کے اندر اس سیرم کو ڈال لیجی یہ آپ کا 24 کے گولڈ سیرم بن کے ہو گیا تیار یہ فارمولا بلکل مالکیٹ کے جیسا ہے لیکن میں آپ لوگ کو بلکل فری میں بتا رہی ہیں کیونکہ آپ لوگ میرے بہت چہہتے سے لادلے سے ویورز ہیں یہ پہلا ہی فارمولا ہے جو 100% اوریجنل ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ سیرم آپ کو وائٹننگ بھی دے گا صرف اور صرف 2 ڈروپس only 2 ڈروپس آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر لینا ہے اور اس کو اپنے چہرے کے اوپر اچھے سے اپلائی کر لینا ہے اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اسے ہاتھ کے اوپر لگا کے نہیں اپلائی کریں ڈیریکٹ اپنے ایک چیک کے اوپر یعنی ایک گال کے اوپر ایک ڈروپ پر دوسرے کے اوپر دوسرا لگا کے پورے چہرے کے اوپر اچھے سے لگا لیجئے اس کو اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے اپنے چہرے کو لازمی واش کرنا ہے اس کو آپ بیفور میک اپ یعنی کہ بیس بنانے سے پہلے اگر ایک ڈروپ لگا لیں تو ونٹر میں آپ کا میک اپ بہت زبردست ہوگا اور آپ جس طریقے سے کہ آپ اکثر ایکٹرس کا یا کی موڈلز کے میک اپ وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان کی لک دیکھ کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ کس چیز کی شائننگ آتی ہے وہ لوگ شائنر تو اپلائی کرتے ہیں باٹ اس کو لگانے سے پہلے اگر آپ ونٹر میں دو ڈروپ یا ایک ڈروپ اپنے چہرے کو اپلائی کر لیں گے اس کے بعد آپ فاؤنڈیشن اپلائی کریں گے تو بہت اچھی فاؤنڈیشن بنے گی بہت ہی اچھی بہت ہی زبردست فاؤنڈیشن آپ کی بنے گی اور جتنی اچھی فاؤنڈیشن آپ اپلائی کرتے ہیں اتنا زیادہ اچھا میک اپ ہوتا ہے تو اس کو آپ سٹور کر سکتے ہیں ایزی لی سال چھے ماہ جتنی دیر تک یہ چل سکتا ہے یہ چلے گا اس کے بعد آپ اپنا نیو بنا لیجئے اس فاؤنڈیشن کو آپ چاہیں تو بنا کے سیل بھی کر سکتے ہیں یہ اتنا ہی زبردست ہے اس میں جو ہم نے روز آئل ایڈ کیا اس کی مدد سے آپ کے چیرے کے داگ دبے بھی ختم ہوں گے اگر انکیس انکیس آپ کو روز آئل نہیں ملتا تو آپ پمپ کی نوائل اس میں ایڈ کریں گے یعنی کہ قدو کا تیل روگنے قدو بھی اس کو بولتے ہیں تو وہ اس میں ایک چمچ ایڈ کر لیجئے گا تو ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں سے لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب مانگوں گی تاکہ آپ لوگ اور بھی ویڈیوز دیکھ سکیں اور آپ کے لائک سے مجھے یہ پتا چلے گا کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی یا نہیں لگی اور شیئر کرنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا مجھے بہت اچھا لگے گا تو چلیں گے آپ نے آج کے لیسن کی طرف جو کب سے ہماری سکرین پہ ہے لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جکو کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے امید گھٹیوں آج کے لیسن کے ساتھ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنے والدین کا اپنی صحت اپنی خوبصورتی اور اپنے پیارے پیارے بچوں کا بھی دیر سارا خیال رکھئے کل ہوتی ہے نئی ویڈیو میں ملاقات تب تک اکیلے خوش رہیے عباد رہیے اور دیکھتے رہیے سباجی ہلتھین بیوٹی ٹپس اور سباجی لائبریری اللہ حافظ